بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ آپ لوگوں نے شاید پہلے کبھی نہ کھائی ہو یا کھائی ہو وہ سارے لوگوں نے میں بنا رہی ہوں مصور کی دال اور چاول اور مصور کی دال کا جو میتھڈ ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے عام دالوں سے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے ضرور آپ نے دیکھنی ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ سکے ریسپی کی اور لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے اور شیئر بھی کر دیجئے گا اگر بہت زیادہ پسند آتی ہے اور جو نئے ہیں چینل پر میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کر دیں تاکہ میرا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے میرا واش ٹائم پورا ہو جائے آپ کی ویڈیو واش کرنے کی وجہ سے تو پلیز ہیلپ کیجئے کیونکہ میں بھی سب کی ویڈیو واش کرتی ہوں جن کی نئے نئے چینل ہیں اور جن کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے یا میں جن کو دیکھتی ہوں کہ نیا چینل ہے اور اس کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے میں اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو میں پوری ویڈیو واش کرتی ہوں ہر ویڈیو اور لائک بھی کرتی ہوں کمنٹ بھی کرتی ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی اسی طرح دوسروں کی ہیلپ کریں میری بھی کریں یہاں پر میں نے ڈیڑھ پاؤ ڈال لی ہے مسور کی اچھی طرح ساف کر کے دو تین پانیوں میں واش کر کے اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا یہ دیکھیں اچھی خاصی پھول گئی ہے اور جب تک میں اس کے مسالہ دیار کروں گی تب تک یہ اور زیادہ اچھے سے بھیگ جائے گی یہاں پر میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے اور گھی جو ہے نا یہ پیاز اس میں براؤن ہوا ہے اس لیے یہ اس میں آپ کو اس کے ذرے نظر آئے ہوں گے یہ پہلے کا گھی میرے پاس موجود ہے تو تقریباً چار ٹیبل سپون گھی ہے میرے پاس اچھا جی گھی میں ہاف تی سپون جو ہے نا وہ میں ڈالوں گی زیرہ پہلے زیرہ کڑکڑ آلوں گی اس میں اچھا سا لیکن جلنا نہیں چاہیے ایک ادھا درمیانے سا اس کی پیاز میں نے کاٹی تھی اور یہ پیاز ہے وہ باریک ہے باریک کاٹی ہے وہ میں اس میں ڈال کے ہلکا سا کو گولڈن براؤن کروں گی اور میڈیوم فلیم ہوگا ہمارا اچھا جی پیاز دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن ہو گیا ہے ہماری اور یہاں پر میں ایک چائے کا چمچ کھانے کا ایک چائے کا چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں ہلکا سا جو ہے چلا لوں گی تاکہ کچی سی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور پیاز کا کلر جو ہے وہ بہت پیارا ہے اس سے پیاز جلدی گھل جاتی ہے یہ ہم نے چلا لیا اس کو تھوڑا سا اور یہاں پر ہیں ہمارے پاس دو دھت ٹیمارٹر درمیانے سائز کے جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے برکل چوب کی طرح یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو ہلکا سوپٹ کر لیں گے تیمارٹروں کو اور ساتھ ہی ہم نمک شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ یہاں پر میں نمک شامل کر رہی ہوں اور نمک جو ہے اس میں اس وقت ڈالنے سے تیمارٹر جلدی سوپٹ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ڈھک کے رکھ دوں گی ٹیمارٹروں کو جلدی سے یہ سوپٹ ہو جائیں تھوڑا سا پانی لگا کر ایسے چھینٹا لگا کر پانی کا ہلکا سا اور میں ڈھک دیتی ہوں دو منٹ کے بعد اس کو کھوڑتی ہوں ٹیمارٹر ہمارے سوپٹ ہو جائیں گے جلدی سے دو منٹ ہو گئے ہیں تو ڈھک کر اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن رکھیں تو ٹیمارٹر ہمارے ہو چکے ہیں سوپٹ تو ٹیمارٹروں کو ہم اچھے سے ایسے کر کے میش کرتے جائیں گے اور پانی لس کا سکا لیں گے جو ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا پانی پھوشک ہو گیا ہے گھئی الگ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر دو کھانی کے چمچ دہی شامل کر دیتے ہیں اور دہی کا پانی بھی سکا لیں گے دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے مسالہ بھی ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے اور بھی الگ ہو رہا ہے اس کا تو یہاں پر میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ کا پالک باریک کٹی ہوئی جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو میں اچھا سا بھون گی بلکل پالک کا پانی بلکل خوشک ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں نے بہت اچھا سا بھون لینا ہے پالک کا پانی دیکھیں سوک گیا ہے پالک بھی ہماری شرنگ ہو چکی ہے اور گھی اس کا الگ ہونے لگا ہے پالک ہم نے اچھا سا بھون لیا ہے پالک کی خوشبو ہوتی ہے تلک سی اور تلک سے زائقہ ہوتا ہے جو کہ بھون لینے سے ختم ہو جاتا ہے تو اب ہم مسائلے ڈالیں گے مسائلوں میں ہم نے لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ حلدی اور تھوڑی سی ہم نے کلونجی لیا ہے آپ چاہیں پہ سکپی کر سکتے ہیں آدھی چاہ کی چمچ لال مرچ پودر اور ایک چاہ کی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ نمک اور مرچ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک چاہ کی چمچ بھر کے میں نے کٹا ہوا زیرہ دھنیا لیا ہے تو یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ساتھ میں تاکہ مسائلے جلے نہ ہمارے اور اب ہم اس کی تین سے چار منٹ اچھے سے بھنائی کر لیتے ہیں پالک کا پانی بھی سکانے میں ہمیں تقریباً چار منٹ لگے تھے جس سے پالک جو ہے وہ دیکھیں اس شکل میں آگئی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس بال کا یقیناً آپ نے ایسے دال چاول پہلے نہیں کھائیں ہوں گے جو میں آپ کو بتاؤں گی چاولوں کا میتھڑ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی مزیدار ہے تھوڑا سا پانی میں نے اور شامل کیا ہے تاکہ مسالہ اچھا سا بھون لیا جائے تو یہاں پر میڈیوم فلیم پر میں اس کو تین سے چار منٹ بھون لیتی ہوں دیکھیں تین سے چار منٹ میں میں نے اچھا سا مسالہ بھون لیا ہے مسالہ بھون چکے ہیں تھوڑا سا میں پانی کے چھنٹا لگاتی رہی ہوں تاکہ مسالہ نہ جلے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی نیچے نہیں لگا ہوا اور اس کا گھی بھی الگ ہونے لگا ہے ابھی گھی اس لئے تھوڑا سا کم ڈالا ہے میں نے اس میں کہ میں اس میں بعد میں تڑکہ لگوں گے اور آپ تڑکہ بھی دیکھیں گے بہت ڈیفرنٹ کسیم کی ریسپی انٹ تک دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر دال جو ہے بلکل پانی جو ہے دال نے چوس لیا ہے بلکل سوک چکی ہے سوکی تو نہیں ہے لیکن پانی جو ہے اس نے ختم کر لیا ہے اب ہم دال اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی خاصی دال بھول گئی ہے اور یہ میں ساف کر کے اس میں ڈال لوں گی چیز کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی بھنائی کریں گے تھوڑا سا فلیم میں ہائی کر دیتی ہوں تھوڑا سا پانی نیچے تھا دال میں تو اس کی دو سے تین منٹ میں دال کی بھنائی کر لیتی ہوں اس کو میں نے چلا لیا ہے دو منٹ اور اب جو اس میں پانی ہے تھوڑا سا اس کو میں جھاگ دیتے ہیں تین منٹ کے لیے تین منٹ ہو گئے ڈھک گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ہماری اچھے سے جھوٹا اس نے پانی جو ہے وہ ساک کر لیا سارا یہ دیکھیں اور ابھی سی اس کی لوگ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں پانی شامل کروں گی اور پانی جو ہے نا دیکھیں یہ میں نے گرم رکھا ہوا ہے پانی گرم پانی میں اس میں ڈالوں گی پانی میں اس میں نہیں ڈالوں گی تو تقریبا یہاں پر میں نے 5 سے 6 گلاس پانی لیا ہے میں ککر میں پکانے کے لئے اگر آپ ککر کے بغیر پکا رہے ہیں تو پھر آپ ایک کپ دال میں تقریبا چار سے پانچ کپ پانی ڈالیں گے اور اگر آپ نے زیادہ ٹھیک رکھنی ہے تو تھوڑا سا کم ڈالیں گے تو یہاں پر میں ککر میں پکا رہی ہوں اس لئے میں نے اس کی بناسبت سے پانی لیا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کیلیے جب بیٹ چلنا شروع ہوگا تب پانچ منٹ میں گینوں گی پہلے جو ہے ککر جو تیار ہوگا وہ ٹائم اس میں نہیں ہے اور اگر آپ کو کر کے بغیر پکا رہے ہیں تو پھر آپ نے پندرہ منٹ کیلئے ڈال کو لو فلم پر رکھ دینا ہے پکنے کے لئے ٹھیک ہے تو ملتی ہوں میں کچھ دیر کے بعد یہاں پر ساتھ ساتھ میں چاولوں کی تیاری کر ہی ہوں میں نے تین پاؤ چاول لیا ہے آپ اپنے حساب سے چاول لے سکتے ہیں میں اس کو اچھے سے صاف کر کے دو تین پانیوں میں واش کر کے بھگو دوں گے اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں چاولوں کو بھگو دیا ہے یہاں میں نے ایک دوسرا دیشکا چڑھایا ہے اور دیشکے میں میں نے تقریباً چار کھانے کے چمچ جو ہیں وہ گھی ڈال دیا ہے اور گھی میں میں ایک چائے کا چمچ جو ہیں وہ گھیرہ ڈال رہی ہوں گھیرے کو کر کر آ لیں گے ہم اور گھیرے کو جلنا نہیں چاہیے گھیرہ گھڑ کر آنے کے بعد میں اس میں چھے کپ پانی ڈالوں گی چار کپ میں نے دیا ہے چاول پانی ڈال دیا اب چار چائے کے چمچ میں اس میں نمک شامل کروں گی یا نمک آپ اپنی ملکی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کم زیادہ پسند کرتے ہیں چائے کے چار چمچ میں نے بھرکے اس میں نمک ڈال دیا ہے اب اس کو بوائل آنے دیں گے ہم پانی کو ساتھ ہی ہم چاول شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمام چاول ہم اس میں ڈال دیں گے چاولوں کو ہم نے ڈال دیا چاولوں کو ہلا دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں اور دم پہ آنے تک ہم اس کو پکنے دیتے ہیں کھلا ہی اور فریم ہمارا میڈیم سے ہائی ہے دال کو کھولا ہے ہم نے پانچ منٹ کے بعد پریشر سے دیکھیں ماشاءاللہ کیا لوک ہے دال کی کتنی زبردست ہماری دال تیار ہوئی ہے لیکن ابھی کچھ کام اس میں باقی ہیں ہمارا میڈیم تو ابھی فلیم نیچے آن کر لیا ہے دوبارہ سے سائیڈوں سے ساف کر رہی ہوں اور اس کو گھوما لیتے ہیں اور ساتھ میں میں یہاں پر ایک چائے کا چمچ زیرا پاورڈر شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اس سے بڑا زبردست سالن بتیار ہوتا ہے لاسٹ میں زیرا پاورڈر ڈالنے سے اور کالی میرس کا ٹچ دینے سے لیکن اس میں میں ابھی کالی میرس شامل نہیں کر رہی ہوں زیرا پاورڈر میں نے شامل کر دیا اس کو گھوما لیا آپ چاہیں تو یہاں پر ٹھیک کر سکتے ہیں اور اب جو ہے میں اس میں دڑکا لگاؤں گی لیکن چاولوں کے ساتھ چاہیے ڈال اس کو نمک آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں پاورڈروں کا پانی سکتا ہے شاول دم پر آگئے ہیں اس کو دھک دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لئے دو کھانے کے چمچ آدی چاہے کے چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں زیرا زیرے کو تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے اور میرے پاس یہاں پر یہ سوکھی مرچیں لال مرچیں تو یہ والی لال مرچیں میں اس میں ڈال رہی ہوں آٹھ دس لیسن کے جبے میں نے بہت باریک چھیل کر کٹ لیے ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور الکا سا گولڈن کلر آنے پر ہمارا ترکہ جو ہے تیار ہوگا لیکن ابھی اس میں ایک اور چیز شامل کرنی ہے جو کہ میں ابھی بتاؤں گی جب یہ گولڈن ہو جائے گا لیسن بھی ہمارا ہو چکا ہے گولڈن پلیم میں نے آف کر دیا ہے یہاں پر آدی چاہے کے چمچ لال مرچ پاورڈر میں ڈال رہی ہوں تڑکہ میں نے لگا دیا بلکل اوپر سے میں نے پٹاخٹ اس کو کور کر دیا تاکہ سب کچھ اندر ہی رہے اور دیکھیں کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اس کو بھی میں تھوڑی سی ڈال ڈال کے اس کو میں ساف کر لیتی ہوں یہاں پر میں آدی چاہے کی چمچ پسا ہوا گرم سالہ جو کہ مکس گرم سالہ ہے اور اس کی رسپی میں انقریب آپ کو دوں گی یہ میں نے خود گھر میں ہی تیار کیا ہے تو یہاں پر میں اس کو ہلکا سا مکس کر دیتی ہوں اور اس کو میں کچھ دیر کے لیے ڈھک دیتی ہوں اور اس کے بعد میں چاول تیار ہونے کے بعد میں ملتی ہوں دمبر ہیں چاول تو جی تیار ہیں ہمارے زیرا رائس اور مسور کی دال جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ میتھرڈ سے تیار ہوئی ہے تو بہت ہی مزے دار ہے کھانے میں اور آپ کو کیسے لگی آپ نے ضرور بتانا ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے کتنی زبردست کہ میرے موں میں پانی ہا رہا ہے بہت اچھی خوشبو ہے بلکل الگ ذائقہ ہے اس کا تو کیسی لگی آپ کو آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور پلیز سبسکرائب کریں تو بیل آکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ساری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں لیکن ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں میری ریکویسٹ ہے آپ سے اور اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ